بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے سپریم کوڑا پاکستان نے فوج کے زیر انتظام جو علاقے ہیں اس میں جو فوج کی جانب سے حکمات جاری کیے گئے تھے انتظامیہ کی جانب سے جو حکمات اور نوٹفکیشن جاری کیے گئے تھے وہ بھی کلدم قرار دی ہیں اور عدالت نے سوال اٹھایا کہ فوج کو کنٹورنمنٹ کی جگہ خاص مقصد کے لیے دی گئی تھی شاپنگ مال کیوں بنایا جا رہے ہیں یہ قاضی فیضی صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کا یہ پہلا فیصلہ ہے جو اداروں کے حوالے سے ہے اس کی تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں یہ سمگلرز کے خلاف کاروائیاں ایرانی آئل کے پیتیس ٹینکرز پکڑے گئے ہیں اور اداروں کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے اس کی تفسیر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور عابد باکسر کو جو گرفتار کیا گیا تھا اس کی گرفتاری ایک معمہ بن گئی ہے اور اب پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عابد باکسر پولیس حراست سے فرار ہو چکے ہیں جس پر ان کے علیہ کی جانب سے جو ماورہ عدالت قتل کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی وزیر جو کے پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں علی وزیر پر جو اخراج مقدمہ کی درخواست پر سماتوی اسلام بدھائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اور انجیب صاحب نے سمات کی ریاست مخالف اناثر کی مالی معاونت کیس میں سابق میں نے علی وزیر کی تھانہ بارہ کو میں درج مقدمے کے اخراج کی درخواست پر سمات ہو اسلام بدھائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے کیس کو علی وزیر کی پہلے سے زیر سمات درخواست کے ساتھ یکجا کر دیا گیا اسلام بدھائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انجیب صاحب نے سمات کی وکیل درخواست گزار ایڈوکیٹ اطاولہ کنڈی عدالت میں پیش ہو اور وکیل نے کہا کہ علی وزیر کی پہلے ہی ایک اور ایف آئی آر کے اخراج کی درخوا تیس نومبر کو سمات کے لیے مقرر ہے سورہ بی بی کیس کے فیصلے کے بعد ایک ہی جرم کی ایک سے زیادہ فی آر غیر قانونی ہے عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے اور درخواست پہلے سے زیر سمات کیس کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے سمات تیس نومبر تک ملتوی کر دی ہے اب اس میں ریلیف بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن ہماری عدالتوں کا جب تیس نومبر کی آپ تاریخ دیں گے تیس نومبر سے پہلے پورا ٹائم دے رہے ہیں پ کہ وہ چلان جمع کروا دے جب چلان جمع ہو جائے گا تو قانون کے مطابق جو اخراج مقدمہ کی درخواستیں ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی سائفر مقدمے میں اخراج مقدمہ کی درخواست کو پینڈنے کی رکھا ہوئے اسلامبادہائی کوڑنے اور اب آگے سموار والے دن کے لیے سمات کے لیے مقرر کیا ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ریلیف اس وجہ سے ہے آمیر فاروق صاحب کی عدالت سے کہ اتنا جلدی کہ سمات کے لیے مقرر نہیں ہوتا تھا چونکہ سترہ اکتوبر کو فرض جرم آئید ہونی ہے اور فرض جرم رکوانے کی درخواست سولہ اکتوبر کو مقرر کر دی کہ یہ سمات کے لیے تو اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں جلد سمات کی جاتی ہے تاکہ چلان جمع ہونے سے پہلے عدالت ڈیسائیڈ کر دے اگر تو ریلیف بنتا ہے اور ایف ای آر میں کوئی ایسی فیکٹس نہیں ہیں کہ وہ مقدمہ درج ہو سکے تو پھر تو آپ خارش کر دیں اور اگر وہ مقدمہ بنتا ہے میرٹ کے اوپر اس کو سنا جانا چاہیے ایویڈنس ریکارڈ ہونا ضروری ہے تو آپ خارش کر دیں لیکن اتنا لمبی تاریخیں دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئیشمنٹ کا ہمارا قانون ہے فائیو سکسٹی ون اے سی آر پیسے کی طاحت جو پیڈیشن ہوتی اس کا پہلے اس کو بہت کم ہے ہماری ہاں عدالتیں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتیں اور بعد میں جو اس طرح کی لمبی تاریخیں ہیں اس سے یہ معاملات اور خرابی کی طرف جاتے ہیں سمگلرز کے خلاف کاروائیاں تیز ہو چکی ہیں اور ایرانی آئل کے پینتیس ٹینکرز کو پکڑ لیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ریاست پاکستان کی جانب سے بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اس سمگلنگ میں جو بھی ملوث ہوگا اگر کوئی افسر ہوگا تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا اور اگر کوئی سیویلین ہوگا تو اس کے خلاف فائی یہ کاروائی کرے گا اور کسی کو معافی نہیں دی جائے گی آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہر وہ شخص جو اس میں انوالو ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی وہ ہمیں نظر بھی آئی ڈیریکٹر جنرل کسٹمز انٹیلیجنس فیض احمد چدڑ کے عدیت پر کسٹمز انٹیلیجنس نے سمگلرز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایرانی تیل کی سمگلنگ اور فروخت کرنے والا ایک بڑا نیٹورک پکڑ لیا ہے انٹیلیجنس بیورو اور پولیس کی معاونت سے گرینڈ آپریشن کرتے ہو سمگل شدہ ایرانی آئل کے پیت تیس ٹینکرز پکڑ لی ہیں یہ نوے کروڑ سے زیادہ مالیت کا پٹرول ہے سمگل شدہ ڈیزل اور پٹرول کسٹم انٹیلیجنس لاہور ڈیریکٹوریٹ نے حساس اداروں کی رپورٹس کی روسنی میں ایک ہفتے کے دوران ایک ارب بیس کروڑ پیسے زیادہ کی سمگل شدہ اشیاء پکڑی ہیں ایرانی تیر کی سمگلنگ اور فروخت کے بڑے نیٹورک کا سراغ لگایا گیا شیخو پورا کا علاقہ ہے ماچی کے اس میں چودہ ڈمپنگ پوائنٹس پر آپریشن کیا گیا جہاں سمگل شدہ پٹرول اور ڈیزل کو زخیرہ کر کے مختلف شہروں میں سپلائی کیا جاتا تھا ڈیریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور ہارس انساری نے کہا ہے کہ اپیکس کمیٹی کے فیصلوں اور ڈیریکٹر جنرل فیض احمد چدرڑ کی ہدایت پر جو سمگلر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں اور ہم کسی صورت سمگلر کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں سمگلنگ کی چیزیں لے کے ہیں اگر تو یہ جاری رہا تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی پاکستان کے لیے اور اس سمگلنگ سے جان چھوٹے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہیں بیٹھا ان کے خلاف کاروائی اوپر سے پکڑیں گے تو نیچے پکڑنے کا کوئی فائدہ ہے اگر اوپر سے نہیں پکڑا جائے گا تو کوئی اور گینگ ان کو مل جائے گا اور وہ ان کے ذریعے پھر یہ سارا کام کروائیں گے دوسری جانب عابد باکسر کو جو کہ ایک ان کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے اور ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان بھی بہت دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ کرائے کا قاتل تھا شہباز شریف وغیرہ کے کہنے پہ وہ قتل کرتا تھا بطور انسپیکٹر بطور پولیس آفسر اب چونکہ جس نے یہ سارا کچھ کیا ہو تو پھر الٹی میڈلی اس کے اوپر بھی یہی چیزیں آپ جتنے بھی جو کریں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ لگتا ہے آپ دیکھ لیں لوگوں کے رشتوں کی باتیں آپ کرتے تھے ان کی فیملیوں کی ان کے گھر کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے اس پر آپ کیس کرواتے تھے اور میڈیا کی زینت بناتے تھے آج آپ کے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے اپنے کرتود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ کے لگتے ہیں سابق انسپیکٹر عابد بوکسر کو گرفتار کیا گیا تھا اور ساتھیوں سمیت پولیس راست سے وہ فرار ہو گئے ہیں یہ پولیس کا دعویہ ہے اب جس طرح ان کے گھر کی فوٹیج سامنے آئی ہے اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی جانب سے میڈیا کو جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ان کے پورے گھر میں توڑ پوڑ کی گئی ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری کی بھی بقیدہ طور پر فوٹیج آ چکی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فرار ہو جائے اور ان کے اوپر مقدمہ بھی ایک عام مقدمہ تھا دھمکیوں کا چھوٹا مقدمہ تھا پانسو چھے کا اب پولیس کہتی ہے جی کہ عابد باکسر سرکاری رائفلیں چھین کر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہوا عابد باکسر گرفتاری کے بعد پولیس کو للکارتا رہا دو گن مینوں کو اصلہ سمیت گرفتار کیا گیا تھا وہ اشتیاری ملزمان کے ساتھ فرار ہوا ہے اور عابد باکسر کو دھمکے دینے کے الزام میں سی ہے یہ نے آج ان کے گھر سے ان کے دو گن مینوں سمیت گرفتار کیا تھا جس کے بعد انہیں سی ٹی اے موڈل ٹان منتقل کر دیا گیا تھا جہاں سے وہ ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا تھانے کے اندر سے فرار ہو گیا پولیس کہتی ہے سی ٹی اے میں منتقل کر دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد فرار ہوا جبکہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ میں جس طرح سے وہ خود کرتا تھا وہی کام اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور اس کی جو بیوی ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے خواند کو یہ ماورہ عدالت قتل کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو پکڑا ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے یہ کہا جا رہا ہے اور پولیس کو بھی چاہیے کہ اب وہ حالات ویسے نہیں رہے اور جو بھی جس نے بھی آئین اور قانون کے خلاف کام کی ہے اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کام کیا جائے سپریم کورڈ میں فیول پرائیس ایڈجسمنٹ بجلی کے بلو میں فیول پرائیس ایڈجسمنٹ سے متعلق اس سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے تین رکنی بنچ جسٹس امین نودین خان اور جسٹس ستر من اللہ بنچ میں شامل ہوں گے سپریم کورڈ کے ریجسٹرار نے اٹرانی جنرل اور بجلی سپلائی کمپنیز کو نوٹس جاری کر دی ہیں اور عدالت میں سولہ اکتوبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے لاسٹ ریٹ آف ہیرنگ پر عدالت نے اٹرانی جنرل کو کہا تھا کہ یہ ایک ہزار کے قریب درخواست نہیں ہیں مزید آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا اب عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اٹرانی جنرل کو کہ جس نے بیعث کرنی ہے وہ بیعث کرے کسی کو تاریخ نہیں ملے گی کوئی تاریخ کی کا مائنڈ بنا کے عدالت میں نہیں آئے گا دوسری جانب سپریم کورڈ پاکستان نے کنٹورنمیٹ بورڈ کی طرف سے جو فوج کے زیر انتظام ایریہ ہوتا ہے اس بورڈ کی طرف سے پروفیشنل ٹیکس کے نفاس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے وہاں پر جو رہائش پذیر ہیں چکے وہاں سیویلین بھی رہتے ہیں تو اس میں یا ریٹرڈ فوجی افسران بھی رہتے ہیں تو جو پروفیشنل ٹیکس نافذ کیا گیا تھا اس کو غیر آئینی قرار دے دیا سپریم کورڈ پاکستان نے بیسکلی یہ فیصلہ سندھ آئی کورڈ کا تھا سندھ آئی کورڈ کے خلاف کنٹورنمیٹ بورڈ اور کلفٹن بورڈ نے اپیلیں دائر کی ہوئی تھی جن اپیلوں کو خارج کیا ہے تین رکنی بینچ نے سپریم کورڈ نے سندھ آئی کورڈ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کنٹورنمیٹ بورڈ کراچی کی اپیلیں خارج کر دی اور پروفیشنل مد میں وصول ٹیکس واپس کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا کہ اب تک آپ نے جتنا پروفیشنل ٹیکس وصول کیا وہ سارے کا سارا واپس کیا جائے چیف جسٹس قاضی فعزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تھا امین الدین اور اتر من اللہ بینچ کے ایسا تھے دورانے سماد چیف جسٹس نے رماغت کی کہ کنٹورنمیٹ بورڈ کا ٹیکس کی وصولی جمہوریت اور شفافیت کی نفی ہے جسٹس قاضی فعزیسہ صاحب نے کہا کہ کنٹورنمیٹ کی جگہ فوج کو خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے اس میں شوپنگ مال کیوں بن رہے ہیں کنٹورنمیٹ میں کمرشل سرگرمی کہاں ختم ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کنٹورنمیٹ ٹینک کہاں کھڑا ہوا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ملکی ادارے اپنی اصل حدود میں آ رہے ہیں توقع دیگر ادارے بھی ایسا ہی کریں گے انہوں نے اپنی بات کی سپریم کورا پاکستان کی کہ یہ ادارے اپنی حدود میں آ رہے ہیں ہمیں باقی اداروں سے بھی توقع ہے کہ وہ اپنی حدود میں آئیں گے چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ کنٹورنمیٹ کا فیصلہ ایک شخص یک جنبش کلم سے ختم کر دیتا ہے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس طریقے سے جو نظام بنایا ہوا ہے یہ نظام نہیں چل سکتا اب اس پہ دو آ رہا ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کا عزیز صاحب نے اور ان کے ساتھ جو تین رکنی بینچ تھا کو بہت بڑا فیصلہ دے دیا ہے اور یہ فیصلہ آئین اور جمہوریت کی طرف میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ انتخابات کا کیس سماد کے لیے مقرر نہیں کریں گے تو آئین اور جمہوریت کی بات تو کی نہ جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے صرف سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے سندھ ہائی کورٹ پہلے یہ جو کنٹورنمنٹ بورڈ کا جو ٹیکس تھا اس کو غیر آئینی قرار دے کے کلدم قرار دے چکی ہے تو وہی فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے اور اپیلیں خارج کی گئی ہیں ہاں اس میں یہ ضرور کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ جو کمرشل ایکٹیوٹیز کی جاری ہیں جو شاپنگ موال بنتے ہیں اس کے اوپر قاضی فیصلہ صاحب نے سوالات ضرور اٹھائے ہیں اور انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ جیسے باقی ادارے اپنی حدود میں آ رہے ہیں تو جو بقی ادارے رہے ہیں وہ بھی اپنی حدود میں آئیں گے تو یہ معاملہ سپریم گوڑا پاکستان کا ہے اور اداروں کا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ چیزیں کیسے چلائی جاتی ہیں اللہ پاکستان کا عمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد